جل مجدو کی حمد و سنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ ازیاد بابرکات پر حدیعہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری آپ کی حاضری قبول ہو پشلہ محرم شریف کا مہینہ شہادت کا ذکر رہا حسین پاک کا ذکر رہا اہل بیت کی تقدیس کا ذکر رہا آج بھی ہمارے عربی مہینے کا پہلا دن ہے سفر المظفر شریف اس سے اغلا مہینہ عربی علب الشریف کا ہے اس مہینے میں آج کے اس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سیرت کا ذکر ہوگا اور پھر اس سارے مہینے کے اندر وقتاں وقتاں جو کچھ ذہن میں آتا رہے گا عرض کرتا رہوں گا یہ کائنات جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے بظاہر کافی مقصد ذہن میں آتے ہیں کہ زمین کا مقصد یہ ہے کہ کھیتی باری ہو میں آپ رہیں جانور رہیں انسان رہیں آسمانوں کا مقصد ہے سایر ہے ستارے رہیں جگمگاتے رہیں چاند تاروں کا مقصد ہے کہ روشنی رہے یہ ساری جتنی کائنات ہے اس کے کچھ نہ کچھ نتائج مقصد ذہن میں آتے ہیں مگر سب سے بڑا سب سے بڑا مقصد اس کائنات کی وجود کا مارفت الہیہ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں آسمانوں کو دیکھ کر رب کو پہچانوں کہ وہ کتنا بڑا مالک خالق ہے اس نے اتنا بڑے آسمان کو بنا دیا زمین کو دیکھ کر رب کو پہچانوں کہ وہ کتنا بڑا خلا کے کائنات ہے کہ زمین کو بچھایا چاند تار سورج کو دیکھ کر رب کو پہچانوں کائنات کی ہر شیعہ کو دیکھ کر میرا ذہن بارگاہ کجز تک پہنچے اصل معرفت اس کائنات کی معرفت ہی ہے میں خدا کو پہچانوں معرفت الہیہ وفی کل شین لہو آیت تدلو علا انہو واحدو کائنات کی ہر شیعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے انشان موجود ہیں تدلو علا انہو واحدو اور کائنات کی ہر شیعہ دلالت کرتی ہے وضاحت کرتی ہے بیان کرتی ہے کہ وہ وحدہو راشریک ہے انسان کی سمجھانے کے لئے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ تو میرے سمجھانے کے یہ ہے کہ مجھے استان سمجھائے میرا کو مقدر بزرگ مجھے سمجھائے ایک طریقہ ہی ہے مجھے لکھائیں پڑھائیں سمجھائیں ایک میری معرفت کا طریقہ ہی ہے کہ مجھے اس طرح سے علم حاصل ہو ایک اور طریقہ بھی ہے علم حاصل کرنے کا کہ مجھے جبر کے ساتھ تشدد کے ساتھ سختی کے ساتھ کان پکڑا کر ڈنڈے لگا کر جوتے مار کر کوئی مسئلہ سمجھا دیا جائے یہ بھی ایک معرفت کا پہچاننے کا ایک طریقہ ہی ہے ایک تو وہ ہے سمجھانے کا پڑھانے لکھانے کا اور دوسرا یہ ہے کہ جبر کے ساتھ مجھے علم دیا جائے سختی کے ساتھ مجھے پڑھایا جائے دو ایک اور ہے تیسری صورت انسانوں کے لیے علم کی جاننے کی یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی ذات پیش کی جائے ان کے سامنے ایسا وجود پیش کیا جائے جس وجود کے عدات حرکات سکنات وہ سارے کے سارے مجھے تابع بنا دیں ایک سوتی ہے اور یہ ہے سیرت یہ ہے سیرت کہ جن کا وجود دیکھ کر جن کے چہرے کو دیکھ کر ایمان آ جائے جن کی بات کو سن کر مومن ہو جائے جن کی انداز کو دیکھ کر خدا تک رسائی ہو جائے اس کا نام سیرت ہے اور یہ باقی ساری کائنات کے ساتھ بھی خدا کی معرفت ہے مگر انبیاء کا وجود محبوب ہم رسولوں کے واقعات آپ کو سنا رہے ہیں انبیاء رسول مانو سبت بھی فوادق تاکہ تیرے دل کو سکون ہو جائے سب سے بڑے طریقہ معرفت الہیہ کا نبی کا وجود ہے ہر نبی کا وجود اس کے دور میں خدا کی معرفت کا طریقہ رہا ہر نبی کا وجود مگر یہ دور جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں اور قیامت تک دور یہ دور آج آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں عیسی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر خدا کو مانتا ہوں اور رسول پاک کا ذکر نہیں کرتا تو وہ اماندار نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر خدا کو مانتا ہوں اور رسول اللہ کا درمیان میں واسطہ نہیں لاتا وہ مومن نہیں ہے نبیوں کو ماننا میرا فرض ہے کہ سار انبیاء حق ہیں مگر اس وقت چودہ سو سال سے اس وقت تک اور قیامت آئے دس لاک سال کو جب بھی آئے اس وقت تک معرفت الہیہ کا ذریعہ آمنہ کا لال ہے اس وقت کوئی اور نبی سلمان علیہ السلام تخت پر سیاحت کرتے ہیں لاکھوں میلوں پر مگر خدا کی معرفت کے لئے آج مصطفیٰ کا وجود ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جاتے ہیں آگ گلزار ہو جاتی ہے میں مانتا ہوں وہ نبی ہیں مگر معرفت الہیہ کا ذریعہ آج ابراہیم نہیں مصطفیٰ کی ذات ہے موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی فران کے ساتھ جٹ کر مقابلہ کیا اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی کمالات موج ذات کو دے کر میں کہتا ہوں کہ خدا کو اس لئے مانتا ہوں تو یہ غلط ہوگا مجھے آج رسول اللہ کے ذریعہ سے خدا کو ماننا ہوگا سارے نبیوں کو نبی مانتا ہوں مگر خدا تک کی معرفت رسول اللہ کا ذریعہ ہے اور سب سے بنا ذریعہ معرفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ذات ہے آپ کا وجود آپ کا ہر فعل آپ کا ہر قول آپ کا ہر انداز وہ دین ہے سیرت اپنانے کا حضور کی سیرت کا ذکر کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ مجھے سکون ہو اگر میں سکون چاہتا ہوں تو وہ سکون حضور کی آدات مبارکہ میں مجھے وہ آدات اپنانی ہوں گی مجھے وہ حالات اپنانے ہوں گے ان کا نقش قدر پر مجھے چلنا ہوگا یہ سکون ہے اور سکون کیسے ملتا ہے ہدایت کے ساتھ ہدایت کیا ہے ہدایت بہت بڑی شئے ہے بہت بڑی شئے ہدایت ہے میں آپ ایماندار مسلمان سارے چھوٹے بڑے ہر رکت میں کہتی ہیں اہد نصرات المستقیم ہر رکت میں چاروں رکتے ہیں تو چاروں رکتوں مہد نصرات المستقیم اللہ ہمیں سی دیرہ کی ہدایت دے معلوم ہوا کہ ہدایت کو بہت بڑی شئے ہے جو میں اور آپ رب سے مانگتے ہیں ہدایت کے دو تین ہدایت کی صورتیں ہیں ایک ہدایت فطری ہے طبی ہدایت ہے فطرت کے اندر میری پیدائش کے اندر خلا کے کائنات اس ہدایت کو خود رکھ دیتا ہے میں نہیں پڑتا میں نہیں سیکھتا میں کچھ کرتا نہیں ہوں وہ ہدایت کا وہ انداز اللہ تعالی جل مجد ہو میرے آپ کے سینے میں دل میں بچپن سے ہی رکھ دیتا ہے اس کا نام ہدایت فطری مثلا ہدایت فطری یوں سمجھ جائے گی بچہ پیدا ہوا اور اس نے رونا شروع کر دیا ہے اب اس نے رونے کا ڈھانگ کس نے بتا ہے سیٹ کے اندر کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے جو رو کر اسے بتا ہے کہ ایسا رونا ہے یہ ہدایت فطری ہے اور یہ ہی بچہ ماں جب اپنی اچھاتی اس کے موں میں ڈالتی ہے تو وہ غٹ غٹ کر پینا شروع کر دیتا یہ ایک دن کا بچہ ہے چند گھنٹوں کا بچہ ہے اسے ماں کے پیٹ کے اندر کس نے سکھایا ہے کہ ماں کے دودھ کو یوں چوسنا ہے یوں کرنا ہے اور یوں پینا ہے یہ ہدایت فطری ہے کہ قدرت نے اسے سکھایا ہے اب وہ بچہ ایک دن کا ہے دو کھنٹے کا ہے ماں کی چھاتی کو زبان اور تالو کے اندر دباتا ہے یہ اسے کس نے بتا دیا کہ ماں کی چھاتی کو زبان اور تالو کے ساتھ دبانا تھوڑا سا دبانا تو نہیں ہے اور دودھ کی نیرے جاری کرنا ہمارا کام ہے وہ یہ ہدایت فطری ہے یہ طبی ہے بچہ ہستا ہے اسے ہسنے کا اندازہ کس نے بتا دیا روتا ہے اس نے رونے کا اندازہ طریقہ کس نے سکھا دیا یہ ہدایت طبی ہے اب میں جو دعا کرتا ہوں یہ دن سراط المستقی یا اللہ مجھ سی دی را کی ہدایت دے وہ تو کوئی اور ہو گی یہ تو نہیں ہے جو اللہ سے میں مانگ رہا ہوں وہ تو ہدایت کوئی اور ہے یہ ہدایت نہیں یہ تو بغیر میرے مانگنے کے دے دی گئی ہے یہ ہدایت تو مانگنے کے بغیر ہدایت فطری مجھے عطا کر دی گئی ہے معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور ہدایت ہے یہ نہیں ہے اس کے بعد ہدایت کی دوسری قسم ہدایت حصی ہے بچہ محسوس کرتا ہے کہ یہ گرمی ہے سردی ہے یہ گڑا ہے یہ آگ ہے یہ برف ہے میں چلوں نہ چلوں بیٹھ جاؤں نہ بیٹھوں یہ احساس ہے بچے کا اب یہ ہدایت اسے کس نے سکھائی ہے اللہ نے یہ ہدایت حصی ہے کھانا کیسے ہے یہ کس نے سکھایا اللہ نے یہ ہدایت حصی ہے اسے قدرت نے یہ طریقے سکھا دی ہیں دو ایک اور ہدایت ہے جس کا نام ہے ہدایت اقلی اقل بچہ جوان ہو گیا وہ بچہ ہدا سکتا ہے یہ کس نے بنایا ہے کس مومن نہیں بنایا ہو یہ ہندو ہے کافر ہے سکھ ہے عیسائی ہے وہ سارے ہیں ایڈو رجل بم کا بنانا اقلی ہے موبائل کا بنانا یہ اقلی ہدایت ہے لوڈ سپیکر کا بنانا اقلی ہدایت ہے اور یہ جو مشین لگائی بیٹھا ہے یہ اقلی ہے یہ ساری باتیں اقلی ہدایت ہیں اب میں جو خدا سے کہتا ہوں اللہ مجھے ہسی دیرا کی ہدایت دے وہ نہ تو ہدایت اقلی ہے نہ ہدایت ہسی ہے اور نہ یہ وہ ہدایت فطری ہے کوئی اور ہے وہ چوتھی قسم ہدایت کی اس کا نام ہدایت الہی قدرت کی طرف سے ہدایت وہ کیسے ملے گی اس کے لیے نہ فطرت ہے اس کے لیے نہ ہسی ہے اس کے لیے نقل ہے اس کے لیے مصطفیٰ کا قرب ہے وہ ہدایت جو میں اور آپ مانگتے ہیں اور صبح و شام ہر رکت میں مانگتے ہیں یہ ہدایت الہیہ ہے اور ہدایت الہیہ کیسے آئے گی دروار مصطفیٰ سے ملے اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہدایت الہیہ مل جائے تو اس کے ملنے کا راستہ دروار مصطفیٰ ہے دروار مصطفیٰ ہے میں وہاں پہنچوں حضور کی صیرت کو اپنا اس سے سکور ہے انبیاء علیہ مصطفیٰ قرآن مقدس فرماتا کہ محبوب ہم نے تجھے انبیاء کے واقعات حضور کو فرمایا جا رہا ہے رسول کی خبر محبوب ہم نے آپ کو بیان کی ہیں کیوں بیان کی ہیں مان صبت بھی فواد کہ تیرے دل کو سکون ہو معلوم ہوا نبی کی آدات کا اپنانا دل کا سکون ہے نبی کی بات کے پیشے چلنا دل کا سکون ہے اور یہ حضور کی سیرت تیبہ یہ سارا دین ہے سیرت تیبہ دین ہے سیرت کا معنی ہے لٹانے کا قرآن مقدس نے بیان کی وَسُنِي وَسَنُعِيدُهَ سیرت هَلْعُوْرَ وَا آپ نے واقعہ سنا موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے ہیں رب ذلجلال سے باتیں ہو رہی ہیں خلاق کائنات فرماتا ہے مَا تِلْقَ بَيْيَمِينَ اَكَ یا موسیٰ موسیٰ یہ تیرے پاس کیا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام مذکرتے ہیں قَالَ يَاسَاي اللہ یہ میرے پاس عصا ہے سوٹی ہے اَتْبَقْ قَوْ عَلَيْهَ اس پر میں ٹیک الگا لیتا ہوں وَا حُشُّ وَبِحَ عَلَىٰ غَنَمِ بَقْرِيوں کے لئے اس سے پتے چھارتا ہوں وَلِيَفِيحَ مَارِ بُخْرَ اور بھی بہر سے فیدے ہیں اب حکم ہوتا ہے الْكِ عَسَاق یہ جو عَسَاق کہہ رہا ہے اسے ذرا ڈالو نیچے تور کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام عَسَاق کو ڈالتے ہیں فائضہ یا سوبان مبین وہ بہت بڑا اجدہا بن جاتا ہے وہ عَسَاق بہت بڑا اجدہا بن جاتا ہے اب تقاضہ فطری کے سبب انسانی فطرت کے سبب موسیٰ علیہ السلام کچھ کبرا جاتے ہیں کچھ کبرا جاتے ہیں کہ یہ کہ وہ بہت بڑا سام بڑ گیا ہے تو خلدہ کے کائنات فرماتا ہے کہ محبوب قلیم دروں نہیں لا تخف درنا وَسَنْعِدُهَا سِیرَتْ حَلُولَ ہم پھر اسے پہلی حالت پر لٹا دیں گے تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ سیرت کا من آتا ہے حالت پر لٹانے کا سیرت کا من حال کا ہے اب اس عصا کو پھر سام اور سام کو پھر عصا کی حالت میں بدل لیا جاتا ہے اب حال سیرت کا من حال کیا بھی ہوا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ اشکال آگے ہو ورنہ میں پیدا کر دیتا ہوں کہ اگر سیرت کا من حال کا ہے تو حال تو بدلتے رہتے ہیں آج میں بیمار ہوں کال کتنا درست ہوں آج تندرست ہوں کال کو بیمار ہوں آج میرے پاس پیسے ہیں کال کو غریب ہوں آج غریب ہوں کال کو پیسے ملے جاتے ہیں کتنے میرے حالات بدلتے ہیں اور آئے دن حالات بدلتے رہتے ہیں اب مجھے زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ تین مینے ہو گئے میرے حالات بدل رہے ہیں جن میں میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے بڑا پا آیا ہے تو وہ بہت سی بیماریاں لے کر آیا ہے ساتھ عام لوگوں کے بڑا پے ایسے نہیں ہیں بڑا پہ ہے بس بڑا آدمی ہو گیا مگر میں تو بڑا ہوں تو کئی بیماریاں میرے ساتھ بڑا پہ بیماریاں لے کر آیا ہے کبھی گھٹنوں کی تکلیف ہے کبھی بازوں کی تکلیف ہے کبھی سر کی تکلیف ہے کبھی کمر کی تکلیف ہے کبھی گردے کی تکلیف ہے کبھی گھٹنے یہ ساری صورتیں ہیں تو حال تو بدلتے رہتے ہیں تو کیا حال کمزوری کی طرف بھی جاتے ہیں برائی کی طرف بھی جاتے ہیں تو نبی پاک رسیرت کمان حال کا ہے تو کیا نبی پاک علیہ السلام کبھی حالات بدلتے تھے کبھی آپ کے علم میں کمی ہے اور کبھی زیفہ ہے ایسی صورت ہے ہرگز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا نہیں جیسا میرا آپ کا حال ہے حضور کا حال بڑھتا ہے ترقی کے طرف محبوب تیرا حال ایسا نہیں ہوگا جیسے لوگوں کی حال ہیں تیرا حال تو یہ ہے کہ تُو بڑھتا ہی جائے گا فروغ ہی ہوتا چلا جائے گا اب تجھے فروغ ہوتا چلا جائے گا تو یہاں بھی ایک اشکال ہے پیدا ہوگیا ہوگیا برنا میں کرتا ہوں قرآن مقدس فرماتا ہے محبوب میں نے کمالات تجھ پر مکمل کر دیئے میں نے تجھ پر کمالات مکمل کر دیئے اب جب مکمل ہو گئے ہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ کمالات بڑھ رہے ہیں یہ عید تو فرماتی ہے کہ کمالات مکمل ہو گئے حضورﷺ کے عطممتو علیکم نیواتی نعمتیں ساری پوری کر دی ہیں اور قرآن مقدس کی دوسری آیت فرماتی ہے بلالآخرت خیر اللہ کے منلولا اور ہر لمحہ تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے کمالات بڑھتے جائیں گے مطابقت کیسے ہوگی تو اسے سمجھ یوں لیں کہ عطممتو بھی ٹھیک ہے مکمل ہو گئے اور اب حضورﷺ کا حالات جو ہیں بڑھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ محبوب ہم نے تیرے عربوں کھربوں کمالات پر بشریت کا جمع پہنایا ہوا ہے انسانیت کا لباس تجھے پہنایا ہے بشریت کا جمع تجھے پہنایا ہے اس لباس کے اندر تیرے کروڑوں کمالات ہیں اور اس لباس میں وہ چھپے ہوئے ہیں ہم کریں گے یوں کہ ہر لمحہ ایک پردہ ہٹاتے جائیں گے تیرا کمال نکھت کر سامنے آتا جائے گا یہ معنی ہو جائے گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُوا لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر لمحہ تیرے لیے بہتر ہے تو رسول پاک علیہ السلام کا حال ترقی کی طرف ہے تنظر کی طرف نہیں ہے سیرت کا معنی حال کا ہے تو یہ اتنا جامع لفظ ہے جیسے وقت باتیں میرے ذیب میں آ رہی ہیں جامع لفظ ہے سیرت کا کہ سیر کا لفظی سے ملتا جلتا ہے سیرت سیر اگر سیر کا معنی لیں تو پھر یہ دوخل بتانا ہوگا کہ حضور کی سیر کہاں کی ہے یہ بھی سیرت کے ساتھ تلک رکھتا ہے تو محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے کہ چند لمحوں کے اندر ایک لمحے کے اندر مکہ مکرمہ سے کعبہ سے مکانوں لا مکان تک مہن جاتے ہیں سیر کا عالم یہ ہے اور اس سیر کی جو سیرت کے لفظ سے ملتا جلتا ہے اس کا طالق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سیر کے تین نام ہیں ایک نام ہے اسرہ سبحان اللہزی اسرہ بیبد ہی لے دوسرا اس سیر کا نام ہے میراج تیسرا اس سیر کا نام ہے ایراج یہ تین اس سیر کے نام قرآن مقدس بیان کرتا ہے ایک عجیب واقعہ اس سیر کی بارز آگی جیسے نام اس کے تین ہیں اس سیر کی منزلیں بھی تین ہیں پہلی منزل اس سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصہ ایک منزل ہے مسجد اقصہ سے سیدرہ تل منتحہ اس سیر کی دوسری منزل ہے سیدرہ تل منتحہ سے مکان و لا مکان تک اس سیر کی تیسری منزل ہے اس سیر کے نام بھی تین اس سیر کی منزلیں بھی تین اور پھر عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس سیر کرنے والے کی شانیں بھی تین لفظ سیر سے یہ باتیں ذہن میں آرہیں کہ سیر کرنے والے کی شانیں بھی تین ہیں ایک شان عبدیت ہے ایک شان عبدیت ہے جس کا ظہور مکہ سے چلا اور اقصہ تک پہنچا ایک اس سے آگے ایک شان ملکیت ہے کہ حضور یہاں سے فرشتوں کے اندر گئے ہیں تو شان ملکی ہے ہے انسان لباس بشری ہے مگر شان ملکی ہے شان عبدیت ہے شان ملکیت ہے دو اور تیسری شان مصطفیٰ کی شان حقیت ہے جب وہ بارگاہ قدس میں جاتے ہیں تو شان حقی کا جلوہ ہو جاتا ہے من رانی فقدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا ہے تو یہ شانیں بھی تین ہیں اور منظریں بھی تین ہیں اور نام بھی تین ہیں تو یہ سیرت کا لفظ سیر سے بھی ہے ایک اور لفظ سیرت سے ملتا ہے سورت سورت البقل سورت عالم ران سورت یوسف سورت حود یہ ساری سورت اور سیرت کا لفظ بھی ملتا ہے اب سورت کا لفظ مطابق مانا کیا ہوگا اب سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس نے حود علیہ السلام کے واقعات کو لیا ہوئے سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مضمون کو محیط ہے مضمون کو اس نے کیل رکھا ہے اب سورت کو سیرت کے ساتھ تعلق ہوگا تو یوں سمجھیں کہ مصطفیٰ کی سورت اور سیرت کی یہ عالم ہے کہ محبوب نے اس ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے تو سیرت سیر سورت ایک اور لفظ ہے سور عربی کا معنی ہے سور جس کے معنی جوٹھے کا آتا ہے میرا پانی بچا ہوا دودھ بچا ہوا کھانا بچا ہوا جو جو جوٹھا ہے اسے کہتے ہیں سور اب اس کا تعلق کیا ہوا اسے یوں آپ کہہ رہی دیئے کہ ساری کائنات مصطفیٰ کا بچا ہوا ہے کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے کائنات محبوب میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کو بناتا ہی نہ محبوب 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 نہ آسمان ہوتے نہ زمینے ہوتیں سب سے پہلا اول ما خلق اللہ نوری سب سے کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا ہے اور باقی کائنات ساری بات میں تو اصل حضور ہوئے کیونکہ ساری کائنات سے پہلے ہیں اس لئے اصل حضور ہوئے اب سارے نبی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں تھے مگر اب خدا تک پہنچنے کا ذریعہ آمنہ کا لال ہے نبی پاک علیہ السلام والتظریم کی ذات پاک ہے کہ آپ اصل ہیں اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے حضور اول ہیں پہلے ہیں اور کائنات تابع ہے پہلے حضور ہیں آسمان باد میں پہلے حضور ہیں زمین باد میں مصطفیٰ کا نور پہلے ہے کائنات کا وجود باد میں اصل ہوگا تو تابع ہوگا سورج ہوگا تو دھوب ہوگی چاند ہوگا تو روشنی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج نہ ہو اور دھوب ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند نہ ہو اور روشنی ہو چاند ہوگا تو روشنی ہے سورج ہوگا تو دھوب ہے ایک یہاں اور بات جہاں دھوب ہوگی وہاں سورج ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دھوب ہو اور سورج نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا جہاں دھوب ہوگی وہاں سورج ہوگا جہاں چاند نہیں ہوگی وہاں چاند ہوگا جہاں تابع ہوگا وہاں اصل ہوگا تو اگر یہ بات ذمہ میں آگئی یہ تو پر یہ ماننے چاہیے کہنا تابع ہے جہاں تابع ہے وہاں اصل بھی ہے سورج اصل ہے دھوب تابع ہے دھوب جہاں ہوگی سورج ہوگا چاند نہیں جہاں ہوگی وہاں چاند ہوگا کائنات جہاں ہوگی مصطفیٰ ہوں گے چونکہ حضور اصل ہیں اول ما خلق اللہ ہو نور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق کی ہے اور اس کے بعد ساری کائنات اس کے بعد ہے ایک بات اور ذہن میں آگئی اول اور آخر کی بات ہو رہی ہے سورج پہلے ہے دھوب بعد میں ہے چاند پہلے ہے چاند نہیں بات میں ہے مگر سورج کو دیکھنے کے لیے پہلے دھوب کو ماننا ہوگا شاید میری باتیں اوٹ پٹان گئے ہیں تو معاف کر دینا اگر صحیح ہوں تو تصمیم کرنا سورج پہلے ہے تھوب بعد میں ہے اب سورج کو دیکھنا ہے تو تھوب پہلے ہے اندھیرے میں میں سورج کو نہیں دیکھ سکتا رات کو سورج کو نہیں دیکھ سکتا تھوب ہوگی تو سورج کو دیکھوں گا چاند پہلے ہے چاند نہیں بات میں ہے میں چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں تو چاند نہیں ہوگی تو دیکھوں گا ایک بات اور ذہن میں آرہی ہے اللہ کرے گے وہ آپ تسلیم بھی کر لیں خدا پہلے ہے مصطفی آباد میں خدا پہلے ہے مصطفی آباد میں آپ مانتے ہیں مگر بیٹو خدا کو دیکھنے کے لیے خدا کو جاننے کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفی پہلے ہیں خدا آباد میں سورج ایک بطور زیر میں آگئی ہے کہ یہاں یہاں سے سائیبار سے کروڑوں میل دور سورج ہے میں دوپ میں کھڑا ہو کر کروڑوں میل دور دیکھ سکتا ہوں دوپ میں کھڑا ہو کر کروڑوں میل دور سورج کو دیکھ سکتا ہوں آپ دیکھ لیتے ہیں کمزور نظروڑا دیکھ لے گا تاکہ بار نظر بار دیکھ لیے گا اگر دھوک میں کھڑے ہو کر سورج کو کروڑوں میل دیکھا جا سکتا ہے تو ایمان میں رہ کر چند ہزار میل پر مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ سفر کے مہنے میں آئے سیرت کی بات ہو رہی ہے اندھا پھر اس مہنے کی باتیں آتی رہیں گی سیرت کی اتنا بڑا اہم عنوان ہے اتنا بڑا اہم مضمون ہے کہ میں اور آپ ایماندار تو قائل ہیں آپ میں سے شاید کسی نے میری کتاب ہے جلوہ جانا اس کا پہلہ ایسا پڑا ہو میں نے اس پر یہ تفسرہ کیا ہے کہ سیرت کو حضور کی سیرت کو کتنے کفار نے مانا ہے کتنے عیسائیوں نے مانا ہے کتنے یہودیوں نے مانا ہے وہ دیکھنے کا عنوان ہے کہ وہ لوگ جو حضور کی وجود کے کارنی نبوت کو نہیں مانتے مگر سیرت پر ان کا تفسرہ ہے کہ بہت بڑی سیرت ہے وہ مانتے ہیں سیرت پر کتابیں بہت لکھی گئیں عربی کی کتابیں ہمارے محدد سیر نے بہت کچھ لکھا مگر میں اپنی اس کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ سیرت کی کتابیں بیسیوں نہیں سینکڑوں کتابیں ہیں جو سیرت پر کفار نے عشائیوں نے یہودیوں نے حضور کی سیرت کو اپنایا ہے اور پسند کی ہے کہ یہی وہ سیرت ہے جو کائنات کی صلاح کر سکتی ہے تمہارے اندر رسول اللہ کی سیرت بہترین طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے بہترین اس وحسن ہے ایمان والو تمہارے پاس بہت بڑی برہان آ گیا ہے وہ برہان کون ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے تب جاکم برہان تمہارے رب کی طرف سے برہان وہ برہان ہے کیا تمام افسرین نے کہا کہ اس برہان سے مراد مصطفیٰ ہے اور برہان کہتے کسے ہیں جس سے کسی وجود کی تقمی تاقید ہو وجود کسرہ آ جائے مضبوطی ہو اسے برہان کہتے ہیں البرہانوں ما جو برہانو بھی شیعہ یہ کے ساتھ کسی شیعہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے یہ برہان ہے اب حضور برہان کیسے ہیں کس کی برہان ہے حضور برہان ہے خدا ذل دلال کی سبحان من رعانی فقدر آل حق جسے نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا ہے اس نے حق کو دیکھ لیا ہے سیرت کی اہمیت اس طرح بھی واضح ہے کہ غار حرا سے پہلے غار حرا تو آپ جانتے ہیں جہاں حضور نے سب سے پہلے قیام کیا ہے اور واج وہاں نازل ہوئی ہے غار حرا کے اندر واج وہاں نازل ہوئی ہے سب سے پہلی واج اس واج کے بعد پہلی واج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے ہیں آئے ہیں اور راستہ میں درختوں نے سلام کیا ہے پتھروں نے سلام کیا ہے حضور مکہ مکرمہ میں شہر میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے مکہ والوں کو جلسے کی دعوت دی کہ جلسہ ہوگا آؤ جب یہ اعلان ہوا کہ حضور کچھ لوگوں سے باتیں کریں گے صفحہ پہاڑی پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اسلامی تاریخ شاہد ہے اس کی حضور صفحہ پر آگئے ہیں مکہ کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھو تو زیاد کیا کہنا چاہتے ہیں یہ غار میں رہا ہے یہ کیا ہے وہ پتہ تو کرو تقریر کیا ہے شخص کی لوگ آگئے ہیں مکہ کے لوگ آگئے ہیں سرکار جلوہ فرما ہے خاموش ہیں تو ابو جان یبولاب نے کہا محمد آپ نے ہمیں بلایا ہے کیوں بلایا ہے کیا بات ہے کسی کے ذہن میں آرہا تھا کہ کہیں گے کہ خدا کو مانو کسی کے ذہن میں آرہا تھا کہ کہیں گے حشر کو مانو انبیاء کو مانو جنت کو مانو دوزہ کو مانو قبر کے قائل ہو جاؤ مختصر سے لگمہ ذہن آتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بلایا کیوں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں تو کائنات کے شہنشاہ میرے اور آپ کے ایمان و جانوں کے والی نے جو غار حراس ہے میں بڑا سا ٹھہرہا ہوں چالیس سال ٹھہرہا ہوں تم میں کیا میرے اس دور میں جو دور تم میں میں نے گزارا ہے اس دور میں کبھی تم نے مجھے چوٹا پایا حل وجت تمونی سادکنو کازبہ مجھے سچ مانا ہے یا چوٹا بھی کبھی کہا ہے اب یہ بڑا دعویٰ تھا یا مکہ والوں بتاؤ حل وجت تمونی سادکنو کازبہ میرے مطلق تمہارا کیا نظریہ ہے مجھے سچا مانتے ہو یا مجھے کازب مانتے ہو چوٹا مانتے ہو اب کوئی خدا کا ذکر اس میں نہیں جنت دوزہ کا ذکر نہیں حشر نصر کا ذکر نہیں قیامت کا ذکر نہیں انبیاء کے ماننے کا ذکر نہیں صرف محبوب کی اپنی ذات کا ذکر ہے اور فرماتے ہیں کہ بتاؤ میں کیسا رہا ہوں حل وجت تمونی سادکنو کازبہ یہ سیرت ہے سب سے پہلے محبوب نے پہلا خطبہ جو مکہ مکرمہ میں دیا تو اپنی سیرت پر دیا ہے کہ مجھے کیسا پاتے ہو اب لوگ حیران ہوئے کہ بڑا عظیم سوال ہے لوگوں کو ابو جال کو ابو لاب کو کفار مکہ کو کہنا پڑا یا محمد بل وجدنا کا صادقہ اے محمد حق بات یہ ہے کہ ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے ہم نے ہمیشہ سچا پایا اب کفار بھی حضور کی صداقت کے قائل ہیں سیرت کے قائل ہیں سیرت کا ذکر ہو رہا ہے محبوب کی آداد سیرت پاک اب جب یہ کہا کہ ہم نے تجھے سچا پایا ہے تو پھر فرمایا جب دنیا کے کسی معاملات میں میں نے چوٹ کبھی نہیں بولا اور چوٹ تم نے دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ دوں کہ میں رسول ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر اسے بھی مانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا آواز سیرتِ طیبہ پر ہے اور مجھے سیرتِ طیبہ کا پہلا عنوان جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کتنا سچ بولتا ہوں دن میں کتنا چوٹ میں بولتا ہوں دن میں کتنا سچ بولتا ہوں رات کو سوتے وقت مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں نے کتنے قذب یعنی کی کتنے لوگوں کو چوٹ بول کر توکھا دیا اور پھر توبہ کر کے مجھے سونا چاہیے کہ یا اللہ آج میں نے دس چوٹ بولے تجھ سے معافی چاہتا ہوں معاف کر دے اندھ کل آئے گا تو وہ دس کی بجائے چوٹ کم ہوں گے پھر کہے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھے توفیق دی میں نے چوٹ بولنے کم کیے اب مہربانی اور توفیق دے یہ مجھے معاف کر اندھا میں چوٹ نہ بولوں تو سچائی کا پہلا عنوان ہے سیرت طیبہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زندگی کا بولنا سیرت عمل یہ دین ہے بیٹھنا دین ہے چلنا دین ہے کھڑا ہونا دین ہے سونا دین ہے جاگنا دین ہے خموش رہنا دین ہے مجھے حضور کے کسی کام کی سمجھ آئے یا نہ آئے جو محبوب کہہ دیں وہ دین ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے تو دین ہے آپ میں بہت سے حاجی بیٹھے ہیں حاجیوں نے کبھی عرفات میں مغرب کی نماز پڑھی موروی ہیں پیر ہیں صوفی ہیں محدث ہیں فقی ہیں عالم ہیں ولی ہیں بزرگ ہیں جلیل اور قدر لوگ ہیں مگر مام اور جائے کسی مسلمان کی کہ وہ مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لیں نہیں پڑتا سرج غروب ہو گیا نماز قضا ہو رہی ہے نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا اسی لئے نہیں پڑتا کہ مصطفیٰ نے نہیں پڑھی تھی اسی لئے نہیں پڑتا کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی اور پھر حضور نے نماز کہاں پڑھی مغرب کی مجدلفہ میں اور کس وقت پڑھی مغرب کی نماز کے وقت میں مغرب کا مغرب زیادہ زیادہ کھنٹا سوا کھنٹا ڈیڑھ کھنٹا ہے مگر مجدلفہ میں جانے کے لئے تو مجھے پانچ کھنٹے لگ جاتے ہیں رش ہے آپ نے حج سفر کیا دس کھنٹے لگ جاتے ہیں مگر وہاں مجدلفہ میں جا کر جو مغرب کی نماز پڑھے گا تو کیا وہ قضا پڑھے گا بالکل نہیں وہ قضا نہیں ہے وہ ادا ہے وہ ادا ہے وقت گزر گیا ہے عرفات میں پڑھی نہیں وقت وہاں گزر گیا ہے مجدلفہ رات عشاء آ چکی ہے مگر مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے تو قضا نہیں ہے وہ ادا ہے معلوم ہوا کہ محبوب کی ہر ادا سیرت کا ہر پہلو وہ دین ہے وہ میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے مجھے ماننا ہوگا اور ایمان اس پر ہوگا کیوں کعبہ مرکز ہے ہمارا کعبہ مرکز ہے کعبہ کو چھوڑنا کونسی دین کی بات ہے مگر ہجرت کے وقت جب حضور ہجرت کر کے گئے ہیں کتنے لوگوں نے کعبہ چھوڑا ہے آپ کے علم میں آنا چاہیے صحابہ اے کرام ہیں جریر و قدر بزرگ ہیں صحابی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں سارے کعبہ کو پیٹھ کر کے جا رہے ہیں مدینہ پہنچ رہے ہیں کیوں ہے کعبہ کو چھوڑنا اچھی بات تو نہیں مگر سارے کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں محبوب کے پیچھے جا رہے ہیں معلوم ہوا کہ محبوب کا ہر کام دین ہے اب یہ ہجرت کعبہ چھوڑا جا رہا ہے کعبہ چھوڑا جا رہا ہے مگر ہے دین کعبہ کا تماف چھوڑ رہا ہے مگر ہے دین کہ محبوب جا رہے ہیں محبوب مدینہ میں پہنچتے ہیں آپ مدینہ میں پہنچ گئے ہیں کامل ایماندار ہیں کعبہ میں رہتے ہیں کعبہ میں رہتے ہیں اور مدینہ ہجرت کے بعد نہیں جاتے تو کامل مومن نہیں ہیں اس لیے ایماندار کی اس وقت شرط یہ تھی کہ چھوڑو مکہ جاؤ مدینہ آج باتیں کوئی شیرت کی اس عنوان پر آگئی ہیں زیر میں معلوم ہوا کہ حضور کا ہر کام ہر عمل وہ دین ہے ایک بات اور یاد آگئی ایک شہابی نے ایک شہابی روزہ توڑ بیٹھے تھے توڑا نہیں تھا توڑ بیٹھے تھے بس ہو گیا کتا ہی ہو گیا جوسرہ توڑ بیٹھے پھر احساس ہوا کہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں بارگاہ رسالت میں پہنچے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کیا محبوب روزہ توڑ بیٹھا ہوں فرمایا غلام آزاد کرو عرض کی یا رسول اللہ ہے ہی نہیں آزاد کیا کب جواب فرمایا پھر ساٹھ روزے رکھو کفارہ تب پورا ہوگا عرض کی یا رسول اللہ ایک دن بہا نہیں سکتا ساٹھ کیسے نہیں بھاروں گا میں ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا صاف مادت کر دی تیسری بات کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اچھا یار اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا تو خلا دے اب قرآن مقدس نے تو ایک دو صورتیں بیان کی ہیں غلام کا آزاد کرنا یا ساٹھ روزے رکھنا بس مگر حضور فرماتے ہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا خلا دے یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ بھی حمت نہیں ہے تو میں بیٹھ جاؤ صحابی سمجھ گیا کہ کوئی بات بن جائے گی اگر یہ بات نہ بن نہیں ہوتی تو کہتے جا تو جان جیسا تو ہے ویسا میں ہوں تیرے میرے میں فرق کیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا جا وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اممہ خاتون آئی اس نے کھجوریں پیش کی وہ چند سیر کھجوریں تھی یہ اسی دانے تھے کھجوروں کے یا رسول اللہ یہ کھجوریں نظرانہ ہے قبول فرما رہے ہیں حضور نے قبول فرما لیا اور پھر فرماتے ہیں اینہ سائل وہ سائل کہا گیا روزے بارا جو کہہ را تھا روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو میں نے اسے چیزیں بتائیں وہ اس نے نہیں کی وہ کہا گیا کھڑا ہو گیا لبے کہ یا رسول اللہ اللہ کے محبوب حاضر ہوں میں ہوں فرمایا اب دیکھئے جو بات کہہ دیں دین یہ بات کہہ رہا ہوں جو مو سے نکل جائے دین جو بات کہہ دیں دین نہ کفارہ ہے نہ غلام آزاد ہے نہ دو مہنے کے روزے ہیں نہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا ہے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے رہے اور جا اسی دانے ہیں یہ سیر کھجوروں کا جا مدینہ کے غریبوں میں بار دیں تیرا کفار آدھا ہو جائے گا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ تو غریب کوئی مدینہ میں ہے ہی نہیں مجھ سے زیادہ تو کوئی مدینہ میں غریب ہے ہی نہیں وظہر کا رسول اللہ حتی بدت نواجز ہو سرکار مسکرائے اس کی اس بات پر کریم ہے حضور الرحیم ہے کرم بازی ہے اس کی بات پر مسکرہت ہے اور فرمایا اچھا یار جا تُو کھالے تیرے بچے کھالیں کفارہ پہ بھی ادا ہو جائے گا تمہارے اندر رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق